ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے زاکر سید محمد علی شاہ صاحب جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بیمار بیٹے کا تذکرہ فرما رہے تھے میں دعا گو ہوں کہ اس بیمار بیمارے کا صدقہ جتنے مومنین و مومنات علیل و بیمار ہیں مولا ان کو صحت کامل ہے و آج لطا فرمائے اور بی بی صغراء کی پرشانیوں کا صدقہ جتنے مومنین پرشان ہیں مولا صاحب کی پرشانیاں دور ہوں اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں سید عقیل عباس شاہ صاحب آف دعوت خیل اور ان کے فورا بعد کاری والکسائت استاد ازاکرین جناب امدار حسین ابو زری خطاب فرمائیں گے برمحمد و آل محمد بلانتر سلوات سلوات بہوا سے بلند پڑھو مالک اللہ تو اڈیس مقدس مقام دیٹر آیا منظور فرماوے مالک بنیاندہ سفیادہ بچھایا اپنے بارک آئچ منظور فرماوے مالک تمام ازادہ رانو بستر کے سوئے غم حسین دے اور کوئی غم نہ دکھاوے بس کوئی زیادہ نہیں پڑھنا مقدس مقام دے پہلا چان سے تارہ مہمانا سونی تبلیغی سون بیٹھے ہو سیدہ آزادہ رہا جتنا ٹیم ہے اس ٹیم دے اندر ہی کوشش کرنی ہے دو وینڈ سنو مچا مٹی تے بے کے آن دے تروں آنو نا جیڑے اس نیت تے ٹور آن دے ہو کہ اس سینڈوں آن پر جاوی ہے جیڑی بھیرا دی لاج تیرا جی کے نئی رو سو میں بسم اللہ کرم بھلاؤنے بھئی حسین جی ماتھواری تے راضی ہوئے بس دو دے دو وینڈ ممبر اپنے محترم دے ہوالے اجازت ہوئے تا میں نوکری چرو کرنے چاہا بسم اللہ اپنے دعا ممنگ لیں یا نہیں امام زمانہ دے دعا ممنگو چاہا میں دو وینڈ سنو آمچا دعا برہ دوہور امام زمانہ بسم اللہ امام زمانہ دے دعا ممنگو چاہا دوہور امام زمانہ دے دعا ممنگو چاہا ممید ہے اللہ ہم کل ولیے کال حجت بن حسن سلواتو کا علیہ وعلیٰ عبائی فی آلے حساؤں تے وفی کن ویساؤں سلواتو کا علیہ وعلیٰ عبائی فی آلے حساؤں تے وفی کن ویساؤں سلواتو کا علیہ وعلیٰ عبائی فی آلے حساؤں تے وفی کن ویساؤں تے وفی کن ویساؤں اکشف کربی وکربل مومنینہ بے حقے اکشف کربی ویساؤں یا باب الهوائی یا حجاب وعمر مسائب ساٹھ ہزار دینار تنجاوے تے گھدی ویر میرے جاگیر بھلائیں جاگیر نورانی ویچوا دیتا آدھے سا ہمشی ملون جی بسم اللہ کرام ملک دبا کھمک سا تروان نالیے جیڑے مکانی بھن کے آئے تو سا میری زبانی سون کے سونے ہیں بین کی تے میں بسم اللہ کرام ملک دبا پڑ دا مئیو پڑ ساں او مکانی تے ازادہ رو اندازہ آپ لانے جنہ اکبر دی جاگیر دے بننے تے اکبر دی جاگیر دے مجاورنے جنہ اکبر دے بھران روکے ہیں رات و دیے رات و دی دے کے علی دی دی دے کھلا یہ سجاد رات نہ ودا اگو میرے محمل طلبے جو میں پوچھ دی آنکھ کہندے حکمیں علی دی دی پوچھے دسا کہندے حکمیں جا بے را کے عباس ابن علی دے غالی دے حکمیں دا نام آئے جڑے مات میں بڑھ کے آئے ہو علی دی دی ماں مالے چرنیے رو رو کے عادی کھڑیے سٹھ ہزار دی نار تو جا بے تے گی دی ویر میں دے جاگیرے بلائیں جاگیر اوہ نورانی ویچو آد تا آدیسا ہم شیرے چیڑا دیئے ونیاک جا بے اوہ سردار اپڑے کوں تے کھڑی پوچھ دی ہی دلگیرے کیڑی گال جڑاں پے کے شیر ویچ دھی آیاں ویر نگو نہیں ہٹ کے دے صدقے 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 بسم اللہ جی بسم اللہ چیڑا دیئے ونیاک جا بے اوہ سردار اپڑے کوں تے کھڑی پوچھ دی ای دلگیرے چیڑاں پے کے شیر چیڑا دی آیاں ویر اگو نہیں ہٹ کے دے صدقے صدقے بلوں نے بھئی بلوں نے بھئی حسین دی ماتوار تے را دیو میرے حصے دی تا ہی مکان ہوگی تو سنجوین پے کر دیو میں سیدہ میرے حق بن دے میں سعداد دے غم مجھ کر لاما جیڑے مکانی تے ازادار بن کے آئیو بس مکانی ہو جڑاں علی دی جابر نوہ کھے نا جابر ون اپنے سردار کو آکھ ایک بی بی جڑی آ دیئے میں شامج ٹر ٹر کے تھک پئیاں صدقے 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 ہے ضرور کر چھوڑیں شامج ٹر ٹر کے تھک پئیاں توڑے تو تا نہ ٹورا جابر توڑے اب باز دی کپر تے آکے جھنے جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو جابر آکے جھنے تے رونے شروع کی تے اسکبر حلیت آواز ہے یہ جابر کیوں پئی آ رون دیں کہیں روائے ہی جابر دی آواز ہے یہ مولا کوئی عجیب رنگ دے زوار ہے نہیں مولا مولا تے رننا چاہے چھوٹے بال ہی رون دیں پردہ دار ہی رون دیں مولا ایک بی بی جڑی آ دیئے میرا نام ام المسائب ام المسائب میں شام میں چھٹر ٹھٹر کے تھک بئیاں تُساں کچھ مومنا ہے کی تیئے ام المسائب دا نام آئے اب باز دی کپر حلیے رو رو کے آدھا کھڑے جابر دسا جھنک تا نویڑی تھی صدقے صدقے کے منزل و دان میں وینڈ سنو میں بشم اللہ کریں جابر دسا جھنک تا نویڑی تھی نہیں مولا میری کیا جرت میں تیرے زوار انو جھنک مولا تیرا حکم سنائیں نہیں جابر اے حکمی بی بی بات دیں جلدیگار مطلح نہ پھوئے محمل دو دیکھیں نہیں وہ دی پردہ دا رہی اکھیتے پٹی چبدیں محمل دو کند کر کے ہاتھ جوڑ کے آنکھیں چاہ جڑا ساری زندگی نو کر سڑویں در یہی نو کر کڑا پچھ دئی تیرا پے کا نام تعالیہ میں کھنڈا سائے بنت امامیں کیا ساوران دی جاگیر بھی چونٹی اے یم المسائب نام میں بشم اللہ حرام بلوں نے بھئی علی دیاں دیاں تواڑے تے راضی ہوئیں جابر دوڑے یا علی دی دی لتھی کھڑی اے بس مکاماں او مکانیوں جابر نواندر اٹھائیس اگل ماری سجاد بچڑا او دیکھ ناوت نوے آڈر کی دیاں دی او کو آکھ والون او تا بھرا نال حج دے جھیڑے ہیں میں تا خوش ہوئیں میرے بھرا وصف ہیں میرے بھرا واندے حکم پہ چل دیں علی دی دھی ٹلپئے پے کے کبرستان اچ آ کھڑیے او مکانی تے آزادہ او کبران دو دیکھے و سجاد دو دیکھے آ دیکھڑیے سجاد بچڑا او میرا بیمار بچڑا دسا انا کبران وچوں میرے غازی دی کبر کےڑی صدقے امان بھرا ایس انا کبران وچوں میرے غازی دی کبر کےڑیے امام نے ایک کبر دو اشارہ کی تے علی دی دھی ٹلپئے تھیں سمجھ آگئی تا مکان ہو ویسی جڑے ماتمی بڑھ کے آئے اور علی دی دھی ٹلیے امام سوچے امان بھرا ایس اسے دی آسرے تے وطن چھوڑے اس غازی دی کبر تے ویسی وین کرے سی ماتم کرے سی اوہ مکانیوں غازی دی کبر دے نالا کے کھڑیے اللہ جانے کیڑی مجبوری بنیئے نہ جھڑیئے نہ رنئے نہ ماتم کی تے کئی میلے غازی دی کبر دو رہ دیئے کئی میلے پہیاں کبر دو رہ دیئے اوہ کمالیت گردنواد آزادار مکانیوں امام رنن امام روندی کیوں نے میری سینہ بھی قیامت تک رونے سونا بچڑا ماتم جتنا کران گھٹے رو سامبادے چھے اللہ دے نہ آتے ایک گلدہ جواب ترے اوہ میرا سونا بچڑا تو بھی جان دے نیازے اسے انتوچو میرے آلے پاسے اوہ سونا بچڑا تو بھی جان دے میں بھی جان دیاں بنی حاشم جوانا بھی چھوں قادتہ سارا چھوڑا ہے سکبر چھوٹی کیوں ہوئے آئے میرا اللہ جڑے غازی دی مرید بیٹھو میں بشم اللہ کراں قادتہ سارا چھوڑا ہے سکبر چھوٹی کیوں ہوئے امام حد جوڑ کیا دن امام نراز نہ ہوئے جتنا ملے آہا میں تفنا چھوڑے آمیں ہونا لی دی دی قبر تے جنئے وین کی تیس تے رو رو کے آدھی کھڑی ہے غازی غازی کھڑے دن بھیندہ سلام ہوئی قبر حلی آواز یہ بی بی جا بی تھا نہیں جاندہ تُساں تھا جاندے آوے جاگیر تو ارے اکبر دیئے حکم تیرے نوکر دین بی بی کیوں لے پیوں مکانیوں میری سینڈ رنیئے اگل مار کیا دے غازی دو وجہ تُلتیاں غازی پہلی وجہ نوکر دین مکانیوں علی دین دین علی دین اگل مار کیا دے غازی جو حسین دی کبر چھوڑ کبر تُم بیرا مہوڑ میں آلیا نہیں جیڑی ٹور نہیں سکتی آدھئے غازی تے دے بعد میں نو نو میل ٹر دی رہیاں صدقے تھاک نہیں نا جڑا ماتمی بڑھ کے میں وشف اللہ کر رہاں بس بی مکانیوں عباس دی کبر دا سلام کر کے علی دین دی اٹھیے جو حسین دی کبر تے ونیاں ٹر دی آندھیے چار قدم چیز عجیب منظر دی ٹیسے علی دین دے کے سفید رنگ دے پکھیئے نا غازی دی کبر تے آکے جھن دیں پراندہ ماتم کریں دیں کوئی اُڑ دیں تے کوئی ڈھے بیں دیں نا مکانیوں جڑا علی دین دی منظر دی ٹیسے زمین تے چھنیئے جلدی نال فضا آکے اٹھائے حکل مار کے آدھے ماں مرونی جھن کیوں پہئے علی دین نے اشارہ کی تے حکل مار کے آدھے ماں ہو دیکھتا سہی فضا دیکھے علی دین دی اشارہ کر کے رو رو کے آدھے کھڑیے ایک گال ابا سدے بچپن دی نا پکھیاں یا تڑی بھائیے کیڑی گال اس گھر تو اٹھ کے اے وہ نہیں مجھلا وہ اس گھر زہرا بچپن دی جائیں الاعلانت اللہ ماشاءاللہ اسے قبل کہ میں کاری القصائد استاد ازاکرین جناب عمداد حسین ابو ذری صاحب سے استعداد کروں کہ وہ ایک دو اعلانات سمات فرمالیں کہ پچیس 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 رجب المرجب با مقام وزی کاٹھیاں یہ سلانہ مجلس ازا بسرسلہ شہادت امام موسیٰ قازم باب الحوائی باب المراد ہر سال کی طرح اس سال بھی برپا ہوگی مجلس ازا صبح ٹھیک ساڑھے پانچ بجے شروع ہو جائے گی اور ٹھیک چھ بجے زاکر اہلِ بیت بابا سید عمر عباس ربانی صاحب خطاب فرمائیں گے شبیحِ تعبوت کی برامدگی ہوگی ماتمداری ہوگی شرکت فرما کر سوابِ دارہ ناصل کریں اور پتیس رجب کو ہی مرکزی امام بھرگاہ کمالیہ میں بسرسلہ شہادت امام موسیٰ قازم علیہ السلام یہ سلانہ مجلس ازا برفا ہوگی جس سے سید اکیل موسیٰ نکوی صاحب سید زیگمہ باسشاہ صاحب ملک شفقت اور راشفقت نیاز جوئیہ اور بھی بہت سزاکرین خطاب فرمائیں گے اقتطام مجلس پر شبیحِ تعبوت امام موسیٰ قازم علیہ السلام کے برامدگی ہوگی